کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈیز چلی جاتی ہے وہاں پر تو ایک دام کوئی اتفاق آجاتا ہے پتھر اوپر سے گرنے لگ جاتے ہیں اور کوئی بارش پر آجاتا ہے اگر کوئی لیڈیز انجانے میں اس بازت خانے میں چلی جاتی ہے جہاں پر منہ ہے جوڈ مورننگ اینڈ اسلام علیکم ایبیرون اسی بلال عظم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینگا ٹیویلر جس پیس بک چل رہی ہے چترال سیریز اور صبح صبح ارلی مورننگ میں اکبال بھائی کے ساتھ کھر رہا ہوں یہاں پہ اور جن کا یہ ہوتل ہے زرین ٹوریس لوج اور یہاں پہ بڑا اچھا سٹے میرا ہے میں نے بسیکلی اپنا چترال کا جو سٹے کا حب ہے وہ اس ہوتل کو بنایا ہوا ہے تو اپنا سمان میں گرہ ادھر ہی چھوڑ کے ڈیفرنٹ ویلیز میں نکل جاتا ہوں اور شام کو ادھر آجاتا ہوں اور میں نکل رہا ہوں ٹورڈز کلاش اور بھمبورت کی طرف یہ دو تین جو ویلیز ہیں دیکھتے ہیں دو دن لگیں گے تین دن لگیں گے شاید ایک دن میں ہو جائے نو آئیڈیا تو میں ہاف اپنا سوان لے کے یہاں سے نکل رہا ہوں اور وہ والی سائٹ آج چترال کی یہ سارا کے سارا لوڑ چترال کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ لوڑ چترال ہے انڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ لوڑ چترال میں کور کر لوں گا اب پھر میں اپر چترال کی طرف جاؤں گا جہاں پہ بونی مستوج اور شندور وغیرہ آئے گا یہ ایک سائٹ پہ ہے دوسرے سائٹ پہ تور کھو گا ہاں دوسرے وہ تو ترچ میر اور وہ بھی اپر چترال میں ہی آتا ہے وہ بھی اپر چترال میں ہی آتا ہے مگر اس کا روٹ آج بلکل رہا ہے آل رائٹ جی تو نکل پڑ رہا ہوں میں چترال مین وزار ٹاؤن سے اور جا رہے ہیں اب ہم دوبارہ بیک پہ تو آل موسٹ یہ بیس کلومیٹر پیچھے اس کا کٹ آیا تھا کلاش کا اور بمبورت کا تو میں آگے چترال کی طرف آگیا تھا ذرا سینٹر پوائنٹ کے اوپر تو یہاں سے اب میں جا رہا ہوں ٹوورز کلاش بمبورت رہا ہوتی ہے چار پانچ ویلیز ہیں چھوٹی چھوٹی سی ساری کٹھی ہیں تو ہم دیکھ لیں گے کہ ادھر کیا ہے دیکھنے وہ زیادہ فیمس کیونکہ ادھر کلاش کا کلچر اور ہسٹری ہے تو وہ ہی مجھے ایکسپلور کرنا جا کے تو میں نے صبح صبح بس ہلکا سا ناشتہ تو نہیں کیا بس بس کھا کے نکل پڑا کیونکہ نکلنا ہی اصل میں چیلنجنگ ہوتا ہے ادھر وائز بندہ پھر چھوٹے چھوٹے چیزوں مینج کرنے کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے تو اس لئے میں نے کہا یار ایک دہا نکل جاتے ہیں راستے میں دیکھوں گا ناشتہ حالتو میں اوٹل کے اندر بھی اپنا ناشتہ کر سکتا تھا لیکن بس کام لمبا ہو جاتا تو بہتر یہی ہے کہ یار ہم نکلتے ہیں اور اگر کہیں پہ بھوکنے سے تایا تو درمیان میں روک لیں گے اور اب ہم گزریں چترال کے فیمس بریج سے یہ ہے جی چترال کا میندریا اور خوبصورت میپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ ن45 ہے اور ن45 سے ہوتا ہوا اب اس کو چترال دی روڈ کہتے ہیں کیونکہ میں واپس پیچھے دیر کی طرف آ رہا ہوں تو اب یہ دیر کے راستے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جائیں گے ٹوورز کلاش آلماس صبح ساڑھ ساتھ کا ٹائم ہے لیکن وہی جیسے میں نے پہلے کل ایک اوزرویشن لی تھی کہ یہاں پہ جو چائے والے ڈھابے اتنے زیادہ نظر نہیں آتے دیکھیں سناک شاپس ملے گی لیکن ناشتہ والے ڈھابے یار بڑی کام ملتے ہیں یہاں پہ چترال میں اللہ جی فائنلی کسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جوٹی لشٹ چترال اسلام علیکم کیا کچھ کھانے میں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا چکر ہے پوری چترال کی روڈ پہ صبح صبح کوئی ناشتہ چائے پراتھا انڈا ملتا ہی نہیں ہے آچھا سیاہ کم ہو گئے اس لیے ابھی مجھے اصل میں کچھ کھانا تھا اس کے ساتھ چائے پی لیتا لیکن یہ ہے کہ بہت شکریہ میں آگے پھر پیتا بہت شکریہ سموسے آپ کے لئے بناو ابھی سموسا ابھی تیار ہو جائے گا کتنا ٹائم لگے گا چلو ٹھیک ہے دو سموسے بنا دو چلیں یار سموسے ہی پھر کھاتے ہیں سموسے آگے ہمارے کوئی چٹنی چٹنی ہوگی ساتھ کیچپ کوئی دائی کچھ بھی نہیں ہے چلیں جی سکا ہی کھاتے ہیں ایدھر کچھ بھی نہیں ملتا ہے آج کچھ بھی نہیں ملتا چلیں کوئی نہیں ہی ہمیں یہی مل گیا بہت بات ہے چلیں جی کچھ تو پیٹ کے اندر گیا ہے اور تھوڑا سا آسرا ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے سموسے تھے لیکن فریش تھے اور کرسپی کرسپی تھے تو مزا آ گیا پہلے میں نے کہا یار ایک بنا دی لیکن پھر میں نے سائز دیکھا میں نے کہا نہیں یار تو چار سموسے بنا دے ہمارے لاہور کا جو ہے نو ایک سموسے ان چاروں کے برابر ہوتا ہے تو یہ اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو یہ وہ پوائنٹ بنتا ہے جہاں سے کلاش کی طرف ہم نیچے جائیں گے پوری کلاش ویلی ہے اس پوری ویلی کو کہتے ہیں کلاش اور اس کے اندر اب پہلے اٹھارہ کلومیٹر پہلے رمبور آئے گا پھر وہ آئے گا بمبورت اور پھر بریر چاہیے روڈ تھوڑی سی خستہ ہے آلموسٹ کوئی اٹھارہ کلومیٹر ہے کل والی جگہ بہت کمال تھی بہت مزہ ہے اوپر جا کے اوپر سے جو پاپکنر کھانے کا مزہ آیا تھا آئے 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 میں نے کہا یار ہمیشہ کافی پیدا ہوں اس دفعہ نئی چیز ٹرائی کرتے بہت مازارہ کلومیٹر ہے اسلام علیکم سب سے پہلے بمبورت آئے گا نہیں تو آگے ایک پول آجائے گا اچھا ٹھیک ہے جس طرح پیریر ہے بمبورت صحیح ہے تو کہاں جانا چاہیے پہلے بمبورت جاؤں لو جی ہم انٹر ہو گئے ہیں افیشلی کلاش ویلی کے اندر اور کلاش ویلی کے اب ڈیفرنٹ جو سب ویلیز ہیں ان کو اپنے ایکسپلوڈ کرنا ہے اور اس میں سب سے نمبر ون ہے بمبورت تو بمبورت میں ہی وہ کہتے ہیں زیادہ آپ کو رہائش وغیرہ مل چاہتی ہے یہاں پہ ٹورسٹ بھی کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ آتے ہیں تو ہم کہیں پہ قیام کریں گے کہیں پہ اچھا یار ایک چیز مجھے جو اچھی نہیں لگ رہی وہ یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ ٹورسٹی پلیس ہے کلاش ویلی ٹورسٹی پلیس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چطرال آتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے بمبورت اور کلاش کی طرف آنا تو یہ روڈ کیوں نہیں شیزادہ ویلیم اور جو پرنسز ہے یوکی کی وہ یہاں سے ہو کے گئے ہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال پہلے عمران خان کے ہوتے ہوئے تو تب بھی وہ کیا کیا انہی راستوں سے ان کو لے کے گئے ہیں یا ہیلیکوپٹر سے لے کے بس ان کو ڈروپ کر دیا تھا تو بڑے ایسے غلط بات ہے یار اس جگہ کو قومت کو چاہیے اس روڈ کو بنائیں اور کافی دیکھیں پتلی بھی ہے اور بلکل بھی اس کی حالت اچھی نہیں ہے بائیک پہ بندہ جا تو رہا ہے لیکن یار اگر آپ دیکھیں لوگ آتے ہیں یہاں پہ ایتنا کلچر دیکھنے تو آپ اٹلیش اس جگہ کو اچھا تو بنائیں اوکے کافی زیادہ ہائیڈ گین ہو رہی ہے اور روڈ بھی کافی انکلائنٹ ہے تو بیسیکلی جو ہمیں بائیڈ نظر آ رہی تھی جس کو میں ویلی کہہ رہا تھا وہ کلاش ویلی کا بلکل ایک سمجھ لیں اس کا بلکل بوٹم لیول ہے جو سڑک کے ساتھ لگتا ہے ایکچول میں یہ ویلی ہم اندر آتے جا رہے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے کہیں پہ چھپی ہوئی ہے جو ادھر سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی تو یہ دیکھیں وہ چشمیں نظر آ رہے ہیں مجھے وہ نیچے چشمیں ہیں سامنے اور یہ دریہاں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ پانی اب بلو ایش ہو گیا ہے جو ہمیں نظر آ رہا تھا نا پہلے براؤنش براؤنش اب یہاں پہ پیچھے بلو ایش پانی ہو گیا یہاں پر اور یہ ہے واقعی اس کا مطلب ہے مزہ آنے والا ہے یہ جو چھپی ہوئی جگہ پہ پہنچنے کا مزہ ہے نا وہ زیادہ ایکسائٹمنٹ دیتا ہے اور میں سمجھ رہا تھا پاس سیاری جو سامنے نظر آ رہی ہے بس یہی ہے کلاش ویلی نہ 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 ہم اب جا رہے ہیں اندر یہی بجاہ ہے کہ یہ ان کا کلچر بلکل ہٹ کے پرزرب ہوا ہوا ہے سائٹ پہ اور پورے ریجن میں پاکستان میں آپ کو یہ کلچر نہیں ملتا کیونکو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو بلکل سکردواری روڈ آنکوں کے سامنے آگئی ہے چیک کریں یار کیسا پتھر کاٹ کے رستہ بنایا ہوا ہے فل ٹائم آف روڈنگ اور بریک روڈ ہے اور ایون جب تاؤ بٹ کشمیر جاتے ہو ایک بھی اس طرح کی روڈز آتی ہیں بیوٹیفول سٹریم بندہ نا بندے کی زہاد ہے جہاں پہ بھی جاتا ہوں اکیلا اکیلا ہی ہوتا ہوں راستہ مزیدار ہے جو زگ زگ کرتے ہوئے میں تو غلط ہے بھی نہیں رہ گیا کلاش کو انڈر اسٹیمیٹ کر گیا تھا موسیقی 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 یہ اب ایک قدد پول آیا اور اس پول سے ہمارے رائٹ پہ ہے جی رمبور اور ہمارے لیفٹ پہ ہے بمبورت دارہ کلومیٹر مزید اور آٹھ کلومیٹر رمبور ہے تو یہاں سے لیویز پوسٹ آگئی ہے موسیقی سلام علیکم موسیقی ٹک 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 اللہ کا شکر میں ابھی چترال سے آ رہا ہوں ایسے لہور سے بلال بلال آزم انہوں نے بتایا ہوگا موسیقی ہاں جی ہاں جی ہاں جی گل باچہ صاحب نے اسلام علیکم جی باچہ آپ کا نام ہے گل صاحب نے آپ کا بتایا تھا اسلام علیکم جی چیک پوسٹ پہ صوبے دار باچہ خان نے ویلکم کیا چائے صرف کی اور تھوڑا کلاش فیلی کے بارے میں ڈسکشن کر کے میں آگے نکل پڑا تو ابھی وہ میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جب گھرے وگیرہ آتے ہیں تو وہ پھر انہی راستوں سے ہو گے جاتے ہیں انہوں نے کہا نئی جی اوپر ہیلی پیٹ بنا ہو ہے وہ ڈریکٹ ہیلیکپٹر پہ آتے ہیں ہیلیکپٹر سے چلے جاتے ہیں واؤ بیوٹیفول یار بہت پیارا چشمہ بلکل بلوش گرینش شیڈ آرہا ہے اور دھوپ بہت تیز پا رہی ہے شاید اس کے اجسے بہت زیادہ وائٹیش نظر آرہا ہے وہ کیمرے میں لیکن ویلی اب خوبصورت ہوتی جا رہی ہے گرینش ماؤنٹین آنے لگے ہیں اور جو راکی ماؤنٹین تھے وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں چانک کی ایک خوبصورت ویلی نظر آتی ہے آپ کو جیسے آپ مور کارتے ہیں سینی بدل جاتا ہے بیوٹیفول یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک دم فیری میڈوز جاتے ہوئے تاتوو بھی لے جا جاتا ہے نا کہ پورے چاروں طرف بے آبان روکی ماؤنٹینز اور درویان میں اتنا سا ٹوٹا صرف گرین اچھا جی اب ہوتل نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور مجھے کلاش کا کلچر بھی نظر آنے لگیا یہ ان کا کلچر لباس آل رائٹ جی سو فائنلی ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں بمبورت اور کلاش میں یہاں پہ ہمیں کافی نظر آ رہا ہے کلچر یہ ان کے ڈریسز یہ دیکھیں جی یہ کلاش کے ڈریسز ہوتے ہیں اور اسلام علیکم یہ میوزیم کتنا آگیا یہاں سے پانچ منٹ کے راستے پہ اچھا جی یہ اب ادھر آگیا ہے برون گاؤں برون ویلیج یہ سارے اب کلاشی ویلیج ہیں سارے اور اب ہم اس وقت ان کی جو فیمس بمبورت فیلی ہے اسی میں گھوم رہے ہیں ایس سچ تو مجھے کوئی اوپن ایڈیا بھی تک نظر نہیں آ رہا صرف ایک بازار نمہ سڑک میں سے میں سے گزر رہا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے 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 شکریہ مجھے 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 ایک دفعہ مجھے ساری انفرمیشن اس علاقے کی مل جائے اور پھر میں تھوڑا سا اس کو اس لحاظ سے آپ کو دکھا سکوں ریسٹورانٹ پنجاب ہوتل کافی زیادہ ہوتل ہیں میں نظر آ رہے ہیں اور ای ٹھنگ ڈس ڈا میوزیم اوکے کلاش اجائب کر سلام علیکم میوزیم یہی ہے آج کھلا ہے آجو اندر ادھر ہی لگا دوں بھائی یہ ہم میوزیم کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور اس کے نیچے والا پورشن جو ہے وہ میوزیم ہے اور جو اوپر والا پورشن ہے وہ سکول ہے تو مجھے اسسٹ جو کر رہے ہیں وہ ہیں تاج بھائی تاج بھائی جو ہیں وہ ادھر کلاش میوزیم کے اندر ہوتے ہیں اور جتنے بھی ابھی ہسٹری بغیرہ ہے وہ تاج بھائی میرے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آرائٹ جی تو کلاش ویلی میں پہنچ گیا ہوں اور سب سے پہلے میں جس جگہ پر آئے ہوں یہ ہے کلاش کا میوزیم اور اس میوزیم کے اندر آپ کو کلاش ویلی کا اور یہاں کے لوگوں کا جو کلچر ہے وہ پرزرب ملے گا اس کی طوری سی بیگراؤنڈ کے اندر اگر چلیں تو یہ جو پورا کا پورا میوزیم بنا ہوا اگر آپ دیکھیں گے تو کلاشی کلچر کو ہی رپریزنٹ کر رہا ہے اور بڑی مزے کے بات یہ ہے کہ دوہزار آرٹھ کے اندر گریز کا ایک ٹوریسٹ جو ہے اس سے یہاں پر آیا اس کو یہاں کا کلچر بہت پسند آیا اور اس نے ان کو کہا کہ میں آپ کے لئے ایک یہاں پر میوزیم بنا ہوں گا تاکہ آپ کا کلچر پرزرب رہا سکے اور کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ کم بھی ہوتا جا رہا ہے تو یہ میوزیم اس نے اپنی ہی پیسہ لگا کر کلاش کے ہی سٹائل کے اندر جو آپ کو پیچھے وڈ نظر آ رہی ہے جو اس کے پلر وغیرہ نظر آ رہے ہیں جو ایون اس کے چھوٹے چھوٹے پلر کے کونوں کے اوپر جو اس کی بڑا اچھا تراشا ہوا ہے یہ بلکل وہی کلچر ہے وہی سارے کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایکچول میں کلاش کے پرانے گھروں کے اندر نظر آتی ہیں تو اس کے اندر اگر آپ جائیں گے سٹیپ وائز پورا کا پورا میوزیم اگر اندر آپ وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پوری کلاش کی جو کلچر ہے اس کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں دیکھنے کو موقع ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے میں نے ابھی اندر آنے کے بعد اس کا پورا وزیٹ کر لیا لیکن اندر کیونکہ ویڈیو منہ ہے صرف پکچر لے سکتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بتاتا جاتا ہوں اور اس کی پکچرز دکھاتا جاتا ہوں میوزیم کے اندر تاج نے ڈیٹیل میں یہاں کا مذہب عبادت خانے ڈیتھ سریمنی اور اس پر کیا جانے والا ایکسٹریم خرچہ پڑھانے کلاشی گھر اور ان کے روحانی پیشوا سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا جو مزید دکھانے کے لئے تاج مجھے اپنے ساتھ اپنے ویلیج برون کا ٹور کروانے لے گیا میں اب تاج کے ساتھ تاج کلاشی کہتے ہو اپنے ہاں کو تاج کلاشی مزید کی بات یہ ہے کہ تاج کے بچے ہیں وہ لاہور کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں مسلم ٹاؤن کے اندر جو لوکل کلچر دکھانے کے لئے ایک جو گاؤں ہیں ان کا چھوٹا سا وہاں پہ مجھے لے کے جا رہے ہیں اوپر تو یہ دیکھیں یہ سٹیپ کا فیوپر روڈ ہے اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے مجھے یہاں پر اوپر لے رہے ہیں تاج اور اس جگہ کا نام ہے کندورک کندورک بیسکلی کیا ہے آپ کو یہ دو مجسمیں نظر آرہے ہیں اور یہ ایک جگہ ہے اور ادھر اگر آپ سامنے دیکھیں پیویلین ٹائپ کی جگہ بنی ہوئے سیری ہیں اور لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سریمنی کی جاتی ہے ڈیتھ سریمنی کی جاتی ہے جب کسی کی یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی باڈی کو بھی یہاں پہ لے کے آئے جاتا ہے نارمل حالات میں بھی اور اس کے اردگرد لوگ چکر بھی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گول چکر لگاتے ہیں اس کے ساتھ اور پلس اس کی جو چیزیں وغیرہ رکھتے ہیں وہ یہاں پہ رکھے تقریباً پھر تقریباً بیس سے پچیس جتنے جانور ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ قربانی دی جاتی ہے یہ یہاں پہ جو کھڑکی ہے یہ خرصی میں بٹا کے اسٹیچو ہے یہ ہم کلاش لوگ جو ملدار لوگ ہوتے وہ اس کا ابو یا بائے فوت ہونے کی بات پانچ سال بعد یا دس سال بعد دوبارہ اس کے یاد پہ پھر اسٹیچو بنانے کے پروگرام کرتے ہیں یہاں پہ پانچ ویلیس ہیں پانچ ویلیس کے جو مشہر ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنے گھر میں پھر مشبرہ کرتے ہیں کہ میں ابو کے یاد پہ اسٹیچو بناتا ہوں پھر صبح جو ہے یہ روٹی پکا کے جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں وہاں جا کے کچھ پرندوں کو بھی کچھ بیچ میچ کھلاتے ہیں اور لوگوں کی بھی روٹیاں وہ کر کے پھر وہ جنگل میں جاتے ہیں کٹھے وہاں جا کے جس کے نام پہ بناتے ہیں اس کے نام پہ آواز دیتے ہیں تو جو درقت وہ آواز دیا تو میں ادھر ہوں پھر اس درقت کو کٹ کے اس طرح اسٹیچو بناتے ہیں وہ جب پہلے قبرستان میں جا کے اسے پوچھتے ہیں کہ روح کو ریسپک کرتے ہیں کہ آپ صبح جنگل میں ہونا چاہئے کیونکہ آپ کے یاد پہ ہم ایک اسٹیچو بنانے کی تیاری کی ہے پھر روح جو ہے وہ جنگل میں ہوتے اسے ٹائم پھر لوگوں ادھر آواز دینے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جس کے نام پہ جس کے نام پہ بناتے ہیں اس کے نام پہ بہت کل آتے ہیں پھر اس کو کٹ کے اس طرح اسٹیچو بناتے ہیں ایک دنہ گنڈو بناتے ہیں اسٹیچو ایک دنہ جو ہے یہ گندورک بناتے ہیں بنا کے اس میں اس کے ایک رسم ادا کرتے ہیں میوزیم کے اندر جمع گیا تھا تو میں نے کچھ پکچر دیکھتے ہیں جس میں ایک پورا باڈی کا جو ایک بتنما پوری شیپ ہوتی ہے کھڑا جب بھی کوئنسان جس کھڑی حالت کے اندر ہوتا ہے ایک اس کے اندر .... یعنی اسی درخت کو devrie تراشا جاتا ہے جس درخت سے ہوا addressing اسی کا تنہ لے کے تراشا جاتا ہے اس درخت کا ایک اس شیپ کے اندر بنایا جاتا ہے مجسمہ جس کے نام کا مشpus حیدر بنا رہتا ہے اور ایک اس درخت سے اس کی جو انسان جب کھڑا ہوتا ہے اس کو تراشا جاتا ہے اس کا بت ایک طرح کا اور اس کے بعد یہاں کرتے ہیں اس کے بعد یہاں لاکے- گاؤں میں لاکے اس کے کہ تین ویلیس ہیں تین ویلیس کو آفر کرتے کہ بریر رمبور بمبریت کو کیار سب مل کے آجو ادھر ہمیں یاد پہ یادگار بنایا ہو پھر روٹی کے لیے جب آفر کی ہے تو اتنے دور دور سے آپ کے پاس کون آتے پھر اس کے رسم دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ جمع ہوتے پھر آپ زیادہ لوگوں کو دوبارہ خیرات کھلا سکتے زیادہ کم سے کم تیس چالیس لاکھ کرچہ ہوتے یہ ہر کوئی نہیں بنا سکتے جو ملدار ہے کلاشوں میں وہ بناتے اور بھی ان کو آپ سے جاتے وغیرہ بھی ہیں ہاں ان کو ہار پنا کے لے آتے جو جنگل میں جو تیار کرتے اس کے بعد ان کو ہار پنا کے ادھر لاتے جنگل میں اور تراشتے بھی جنگل کے اندر ہیں ہاں بناتے بھی ادھر ہیں جو انسان اس کو جو بھی ان میں کام کیے ان کو پھر یہ رسم ہونے کی بات جس نے بھی بنوائے وہ ایک بکرہ دیتے پھر وہ ادھر عبادت کھانے جا کے عبادت کر کے ایک بکرہ زبہ کر کے وہ لوگ ادھر سے پاک ہو کے واپس آتے ہیں تو یہ کلاشا بولا جاتا ہے کلاشا کلچر کی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ ان کی ایک ترڈیشن ہے اور یہ صرف جو مالدار لوگ ہیں وہ ہی کرتے ہیں اسی لئے جو مالدار ہے وہ پھر اپنی ادھر ایک نشانی کی طور پر یہاں پہ بھی کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی سریمنی یہی پہ ہوتی ہے اور پھر بتاتے ہیں ہم نے ایکٹیوٹی کی تھی اور ایکچوال میں جو ان کا بھوتا ہے وہ نیچے جو ان کا قبرستان ہے وہ بھی ہم ابھی بیتکل ایک تو اس ادھر کبر میں کھڑا کر دیتے ہیں کندورک جو ہے وہ ادھر ہی کھڑا کر دیتے ہیں اس کو کندورک کہتے ہیں جو کہ یہاں پہ ادھر مینشر بھی ہے یہ جو یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کندورک ہے اور جو کبر پہ لگا ہے گندو اب ہم ایک کلاشی گھڑ کے اندر جا رہے ہیں لکڑی کا ادھر استعمال ہے کافی گھروں میں لکڑی اور پتھر یہ تاج کتنے پرانے گھر ہوں گے یہ دو تین سو سال دو تین سو سال پرانے ہیں یہ ہے جس تکمہ جس تکھان جس تکھان یعنی عبادت کا یہ تیمپل ہے یہاں پہ دو قوم یہاں پہ رہتے ہیں ایک بلاسنگ بازک ہے یہ بازک ہے کی تیمپل ہے سیٹ بلاسنگ بازک ہے بازک ہے کلاشی کے اندر بھی ڈیفرنٹ قومیں ہیں ان کی ڈیفرنٹ سیکٹ ہیں اور ان دونوں کے پھر اپنے اپنی عبادت گاہیں ہیں اور یہ جو ہے یہ کونس سیکٹ کی بازک ہے بازک ہے اور جو اس طرف ہے وہ کونسا ہے وہ بلاسنگ وہ بلاسنگ صحیح اچھا اور یہ کیا ہے یہ سرکچر ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اچھا یہ ہے اس سائیڈ میں جائیں گے جو چودر مائی کے جو عبادت مناتے اس کو بولتے ہیں خالق تو تاج اس میں گریٹنگ کے لئے کیا کہتے ہیں جیسے ہمارا اسلام علیکم ہے ہیلو ہے تو کیا کہتے ہیں شپاتا شپاتا اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سلامی ہے شپاتا نیکس جگہ جو کلاشی کلچر کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے یہ بشالی ہوم یہ بسیکلی سپیشلی لیڈیز کے لئے بنایا جاتا ہے جب مقصوص ایام آتے ہیں لیڈیز کے وہاں ہمیشہ یہاں پر آکے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور سپیشلی جب میٹرنیٹی کا ٹائم آتا ہے کسی کا بیبی ہوتا ہے تب بھی جو ایک مہینہ گزارنا ہوتا ہے وہ فیمیلز نے یہی پہ گزارنا ہوتا ہے تو جتنے بھی میل ہوتے ہیں یا گھر کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی اس ٹائم پیریٹ سے نہیں گزارے ہوتے ان کو اس دروازے کے پاس یا اس گھر کے پاس جانا ان کو بلکل منع ہوتا ہے اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے فیملی کے ممبر ہیں انہوں نے ان کو کھانا وغیرہ دینا ہوتا ہے تو اس کی دہلیز یا دروازے کو بھی ٹچ نہیں کرنا ہوتا جو بلکل یہ دروازے کی جو یہ والی جگہ ہے یہاں پر یہ لوگ کھانا دے کے رکھ کے چلے جاتے ہیں کس طرح وہ آتے ہیں ہاں پر اور آواز وغیرہ کیسے دیتے ہیں یعنی کس کو پتا چلتا ہے کیونکہ کافی لیڈیز ہوں گی اندر وہاں پر جب آواز دیئے تو وہ آتے ہی در پھر روٹی ان کے لیے بلیٹ میں رکھ کے آتے وہ رکھ کے وہ سائٹ ہو جاتے وہ اٹھا کے لے گا اور ملاقات اور بات وغیرہ آپ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں نہ دیوار کو نہ پورا بونڈر کو تشکانا ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی فیمیل سے ہیں یہاں سے پھر وہ جب پاک ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ابھی یہ بھی لے کر رہی ہیں اپنی کسی گھر والے کے لیے اپنے سنیکس وغیرہ یہ لے کر رہی ہیں اور یہ یہاں پر ابھی رکھ کے چلے جائیں گے اور ان کی جو بھی ادھر ریلیٹیف ہیں وہ اس کو اٹھا لیں گے نیکس جگہ ہے جو ہم سیریاں چڑھ کے اوپر آئے ہیں اور یہ وہ میدان ہے جہاں پر چلم جشی فیسٹیول ہوتا ہے میں وہ مس کر چکے ہیں لیکن اگر آپ پکچرز وغیرہ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ سب لوگ اپنے روایتی لباس پہن کر یہاں پر آکے جو ڈانس کرتے ہیں سرکل میں کھڑے ہو کے یہ ہے وہ میدان جو یہ مزید سارے گھر بڑن ہیں اور ہم اب اوپر آئے ہیں ایک اور گھر میں یہ شوپ ہے جی یہاں پہ ساری جو لیڈیز پہنتی ہیں پہلے جو ہم نے میوزیم کے اندر دیکھا ہے وہاں پہ ہمیں اس کے اوپر کافی سیپیاں وغیرہ جو ہیں وہ مظر آتی تھی اب یہ سیپی ہے وہ پلاسٹک کی ہو گئی ہے جنوین نہیں ہے اور موٹی نے اس کو ریپلیس کر لیا سب سے پہلے میں گریٹنگ کے لئے بولوں گا شپاتے شپاتا شپاتا کلاش زبان میں شپاتا تو اس کے بارے میں بتائیں اس کو آپ ایسے کہتے کہ آئیں جو آپ اپنے سر پہ لگا یہ میلے زبان میں کپاس کہتے ہیں کپاس کہتے ہیں جو ہم نارمل سمجھتے ہیں جو دوبتہ ہوتا ہے اس کو آپ کپاس کہتے ہیں اور سر پہ جس طرح ابھی آپ نے بھی لیا اس کے اوپر ایک رنگ بنا ہوا ہے اور جو رنگ کے بغیر والا ہوتا ہے اس کے اوپر پھول لگا ہوا ہے اس کی آپ نے کچھ بتائی تھی امپورٹنس نہیں یہ کپاس اور شوشت شوشت یہ کپاس ہے ہم ٹائم نہیں پہنٹے شوشت کے اوپر ایک ہمارا دیوار یا کوئی بھینچ آنا جائے گا تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر پھول لگا ہوا ہے یہ صرف اور صرف فنکشنز پہ پہنا جاتا ہے کوئی ڈیتھ سریمنی ہوتا اور جو چلنج ہوشی ہوتا ہے اس میں بھی پہنتے ہیں یہ والا اور عام ٹائم میں شوشک اور جب کوئی فنکشن ہوگا تو تب یہ کپاس تو شوشک میں دیکھیں یہ آپ کو ادھر اوپر رنگ نظر آ رہے ہیں اور جب آپ نے کسی سریمنی میں پہنا ہے تو یہ پھر اور سوری یہ پھر آپ نے کپاس جو ہے وہ پہنا ہے اور جو آپ کا لباس ہے اس کا بھی کوئی سپیشل نام ہے یا بس اس کو کلاشی لباس کیا کہتے ہیں چیوں ٹھیک ہے جو بسکلی لیڈیز کا یہ لباس ہے اور کلاشی جس کی پہچان ہے اچھا اس کے درمیان میں ادھر بیلٹ ہوتی ہے پارٹی اس کو پارٹی کہتے ہیں جو درمیان میں بیلٹ ہے نیچے گھیرے کے اوپر بھی لیس لگی ہوتی ہے اوپر بھی شولڈرز کے اوپر بھی جو ساری کڑھائی وغیرہ ہوتے تھے وہاں پہ بھی کچھ آپ کو ہوتلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ اوپر بڑے ہی زبردست اوپر پہار ہیں کچھ وہاں پہ پی ڈی ڈی سی نے اپنے جو ہٹس ہیں وہ بھی بنائے ہوئے ہیں اور جو کیمپنگ پورٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں بہت ہی سکون جگہ اور بہت ہی پیس فل کلچر ہے یہاں کا جتنے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگ امن سے لے رہے ہیں جیسے میں نے اوپر بتایا کہ یہ اوپر ہی ساتھ ان کا ٹیمپل ہے اور نیچے ہی بلکل ابھی مجھے ازان کی آواز آ رہی تھی اور وہیں پہ ہی جو مسلمان لوگ ہیں وہ یہاں پہ مسجد میں نماز پر ہیں کافی لوگ ہیں جو یہاں پہ جن کی شادیاں اپس میں انٹر کلچر ہو چکی ہیں اور لوگ کلاچی لوگ جو ہیں وہ کافی لڑکیاں وغیرہ مسلمان بھی ہو چکی ہیں اور لیکن سب لوگ پیس فولی یہاں پہ رہ رہے ہیں اور کچھ اسماعیلی کمیونیٹی بھی ہے یہاں پہ کیونکہ گلگت وغیرہ بھی اوپر لگتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اوور آل یہاں پہ جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹوٹل کوئی پانچ ہزار کے قریب ان کی ٹوٹل پوپلیشن ہے کلاچی لوگوں کی اس کلچر کی اس مذہب کی اور جس میں سے پچیس ہو جو لوگ ہیں وہ بمبورت میں رہتے ہیں اور باقی جو ریمیننگ لوگ ہیں وہ رمبور میں اور جو دوسرا ایک گاؤں ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اور ابھی آنٹی نے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ بوسٹن میں رہتی ہیں اور یہ بھی امریکہ سے ابھی ریسنٹلی ہو کر رہی ہیں کافی لوگوں نے اپنے گھڑوں میں ہی آدھا پورشن جو ہے وہ گہسٹ آوسائز میں کنورٹ کیا ہوئے نیچے خود رہتے ہیں اور اوپر انہوں نے اس طرح ہی کمرے بنائے ہوئے ہیں بلکل آپ کو ایک انہوں نے جو ویلیج لائف کا ایک experience ہے اس کو دینے کے لئے چیزیں بنائی ہوئے ہیں اچھا وہ کیا ہے مین عبادت خانہ جو ہے ہمارا دیوہ دور اچھا مین عبادت خانہ آپ کا وہ ہے جہاں پہ وہ جو بکرا رکھتے ہیں بکرا زبا کر رہتے ہیں ہم عبادت کے لئے جاتے ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں وہاں لیڈیس کے لئے اللہ نہیں ہوتے صرف مرڈ جاتے ہیں صحیح جسٹہ خانہ کے اندر لیڈیس اور مرڈ کھٹے دعا کر سکتے لیکن اس میں اس میں صرف جنٹ جائیں گے اور وہ بکرے کا زبا وغیرہ جب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کبلے کا بھی آپ کا سیم کنسپٹ ہے جیسے مسلمانوں کا ہوتا ہے یہ ہے جسٹہ خانہ کا ٹاپ یہ تو ابھی استعمال نہیں ہوا ہے دو سال ہوا ہے اچھا دو سال تک اس گاؤں میں تین سال تک ہوئی اچھا تو یہ بتا رہے ہیں کہ دو تین سال ہو گئے ہیں کسی کی سلحکے میں ڈیتھ نہیں ہوئی اس لئے یہ ابھی جو ہے وہ گند پڑا ہوا یہاں اوپر جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور سریمنی کرنی ہوتی ہے تو یہ پھر اس کو صاف کر دیتے ہیں تو تاج یہ جو اوپر ہے عبادت خانہ یہاں پہ ہم ابھی کریں گے ویزٹ اوپر جا کے یہاں پہ ہم ابھی ہم نہیں جا سکتے ادھر کیوں گی ہم اگر ادھر گئے تو بگرہ لے کے جانا پڑتے وہاں جا کے قربانی کر کے اس گاؤں کو ہم کھلا کے اچھا اس کے بغیر آپ عبادتکار ہی نہیں سکتے ہم ادھر نہیں کرے سکتے اچھا تو آپ کی میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایکٹیویٹی کے اندر بگرہ ضرور بگرہ کی قربانی ضرور انوالڈ ہے بگرہ کی بغیر ہم ادھر نہیں ہوسکتا تو جو نارمل آپ نے پھر اللہ تعالی سے دعا کرنی ہوتی ہے خدا سے وہ پھر آپ نیچے جو آپ کا ٹیمپل ہے جستہ خان پہ ہوتی ہے اور یہ پھر بڑے لیول کی ادھر عبادت ہوتی ہے وہ یہاں پہ کی جاتی ہے فیلحال ہم نہیں جا سکتے بکوز ادھر وائز جو ہے وہ تاج کا بکرا پڑ جائے گا تو ہم اس کو باہت سے آپ کو دکھا کے آگے چلتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو تو یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر دیوار کے ساتھ یہ ہے یہاں پہ لکڑی کے آپ کو کچھ شیپس بنیویں نظر آ رہی ہیں اور اس کے اندر ان کا انٹرنس ہے اور پھر ایک بقاعدہ قبلہ بنا ہوا ہے اور قبلہ بھی ایسا ہی ہے جیسے سعودی عرب کی طرف خانہ کعبہ کی طرف ہی قبلہ اور اس طرف مو کر کے ہی اپنا بکرا قربان کرتے ہیں اس طرف یہ جا رہا ہے تو بلکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن کھڑے ہو کے اپنا دعا پڑھتے ہیں اور بکرا قربان کرتے ہیں اور اس کا پھر بلڈ وہ آگ والا بھی تو بتایا تھا آپ نے کچھ وہ آگ جلاتے ہیں آگ جلاتے ہیں اس کا خون جو بندے جاتے جشم جا کے پاک ہو کے نا کے آتے چوری بھی آدھ بھی پھر وہاں آکے دعائے ہوتے دعا ہونے کی بات بکرا زبا کر کے پھر انس کو پاک کرتے صحیح اس کے بعد پھر اس کو پکا کے لیڈیس کے لئے لاؤڈ نہیں یہ پھر ہم اس گاؤں میں کھلا کے مرد زراز کھاتے ہیں لیکن لیڈیس نہیں لیڈیس وہ گوش پہ نہیں کھاتی لیڈیس چلی جاتی ہیں جو ایسے جانا منع ہے جیسے وہاں پہ گاؤں والوں کو پتے کہ اس کو مرد کے اندر یہی بات دکھانا ہے لیکن اگر چلی جاتی ہیں لیڈیس اگر چلی جاتی ہیں لیڈیس ان کے پاس جاتے ہیں لیڈیس چھوڑی اسے کر کے دعا پڑھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ پاک ایریہ انٹیر ہوا ہے پھر ہم بگرے لے کے سب ادھر مل کے دعا کرتے ہیں پھر اہدوب نکلتے ہیں امن ہوتے ہیں سارا اگر وہ کہتے ہیں کہ لیڈیس چلی جاتی ہیں تو اگر کوئی اتفاان آ جاتا ہے پتھر اوپر سے گرنے لگ جاتے ہیں اور بارش پر آ جاتی ہیں اگر کوئی لیڈیس انجانے میں اس عبادت خانے میں چلی جاتی ہے جہاں پہ من ہے برون ویلیج کا یہ راؤنڈ کرنے کے بعد تاج کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر دریا کے کنارے وڈن ہٹ میں روم لے کر ریسٹ کرنے آ گیا دریا کے کنارے ریسٹ کرنے کے بعد میں نکلوں گا بمبورت کے اگلے گاؤں کارکل اور پتریق کی طرف لیکن وہ دکھاؤں گا آپ کو اگلے ویلاغ میں